اتراخنٹ میں موسم کی آنکھ مچولی کے بیچ رفکی آپریشن چالی ہے گپت کاشی میں صبح بارش ہوئی جس کے وجہ سے رفکی آپریشن میں دکتیں آئیں باوجود اس کی شنیوار کو دو سو لوگوں کو نکالا گیا لیکن سب سے بری حالت اتراخنٹ کے اس تھانیے لوگوں کی ہے راحت کے نام پر سرکار ان کے ساتھ مزاق کر رہی ہے اتراخنٹ میں بربادی کی تصویر کے بعد اب کئی شرمناک تصویریں سامنے آئی ہیں ایسی تصویریں جسے دیکھ کر لوگوں کو سرکاری دعو پر غصہ آئے گا یہ ہے اتراخنٹ کا خمیرہ گاؤں گپت کاشی اور گھوری کنٹ کے بیچ بسے اس گاؤں میں انڈیا نے اس کی ٹیم پہنچی تو سب سے چوکانے والا سچ سامنے آیا اس گاؤں میں تین سو پریوار رہتے ہیں لیکن راحت کے نام پر ایک پریوار کو صرف سو گرام ڈال، آدھا کلو چاول اور سو گرام تیل دیا جا رہا ہے دو ٹین ٹیل اور قریب چالیس کلو کے آسپاف ڈال یہاں پر سرکاری مدد کے لئے پہنچی ہے تین سو پریواروں کے گاؤں کے لئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو راشن جو دیا جا رہا ہے یہ اس ڈبے کے اندر ناپ کر ڈال دی جاری ہے ہر ایک شخص کو یہ جو ڈال ہے قریب سو گرام کے آسپاس ہے اور یہ جو چاول ہے آدھا کلو چاول اور مہج یہ تیل دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اتنا ہی تیل ہر ایک شخص کو ملے گا یہ بہت کم کونٹیٹی میں اور یہی وجہ ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں یہاں پر ان کا گستہ فوٹا ہوا ہے کم عالب ماترہ میں یہ راشن یہ کچھڑی بنانے کے لئے بھی برابر نہیں ہے یہ تو ماتر جو ہے اونٹ کے موہ میں جی رہا ہو گیا یہ سرکار کا ایک ماتر ایک فارملٹی ہے اتنی راشن اگر کوئی سادو ہمارے گھر میں آج بھی آ جائے یا کوئی بیکاری آ جائے تو اس کو ہم بھیگ میں دے سکتے ہیں اتنی راشن جتنا ہمارے لئے پرابر نہیں ہے تو سرکار کی طرف سے خالی ایک ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو بانٹ رہے ہیں بربادی کے بعد حالات یہ ہیں کہ اس تھوڑے سے اناج کے لئے بھی اب لوٹ مچی ہوئی ہے یہ دیکھئے رہت کا یہ سامان رکھا ہے دیرہ دھون کے سہستر دھارہ ائر بیس میں یہ سامان تباہی کی شکار ہوئے لوگوں تک پہنچانے کے لئے آیا تھا لیکن ابھی بھی اسی کمرے میں پڑا ہے جہاں چار دن پہلے پڑا تھا ہم لوگ اس وقت کھڑے ہیں سہستر دھارہ اہلی پیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار دن پہلے بھی جب ہم نے خبر دکھائی تھی تو یہ راہت سامگری یہیں پر پڑی ہوئی تھی اور ابھی بھی یہ راہت سامگری یہیں پر پڑی ہے اور اس کا لے جانے کا کوئی پروند یہاں سے فیلال دکھ نہیں رہا ہے اب جب کی راہت اور بچاؤ کارے انتیم چرن میں ہے اور سرکار دعوے کر رہی ہے سپریم کورٹ میں سرکار کہہ چکی ہے کہ راہت اور بچاؤ کارے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے پوری طرح سے راہت اور بچاؤ کارے پورا کر لی گیا ہے سبھی لوگوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ راہت سامگری یہاں سے آخر کیوں نہیں گئی اگر ان لوگوں تک یہ راہ سامگری پہنچائی جا رہی تھی لگاتار تو یہاں پر پڑے پڑے کیا کر رہی ہے دیراد ان سے انڈیا نیوز کے لئے میرا راوت